منجلز اتحاد المسلمین نے منجلز مخامی مل سی نشست کے لیے مرزا رحمت بیک کے نام کا اعلان کر دیا ہے صدر منجلز بیشتر صدی نویسی نے اپنے ٹوٹر کے ذریعے رحمت بیک کے نام کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد بی آر ایس حکومت کی جانب سے بھی ان کی تائید کا اعلان کر دیا گیا ہے جناب بیشتر صدی نویسی نے موجودہ مل سی امین نسل جعفری کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امین نسل جعفری ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی منفرد پہچان رکھتے تھے یہ اسد دی نویسی کے خریبی اور باعتماد رفقہ میں شمار کیا جاتے ہیں جب بیرشتر صدی نویسی پہلی بار ایمیلے بنے تھے اس وقت سے امین نسل جعفری کا تعلق جمع سے رہا اور یہ صدر منجلز کے بارفقہ اعتماد رفقہ میں شمار کیا جاتے ہیں جناب امین نسل جعفری کے کئی ایک اہم خدمات ہیں خاص کر بلدیا کے اور اسمبلی کی حلقہ بندیوں کے طور پر یہ بلدیا عدداروں کے ساتھ کافی مفید مشوریں دیتے ہوئے حد بندی اور زمرہ بندی کی ہے خاص کر خواتین کے زمرہ اور بعض حلقوں کو خواتین کے حلقے میں تبدیل کرنے میں اور جنر حلقے تبدیل کرنے میں ان کا اہم رول رہا ہے حکومت کی جانب سے انہیں پرو چیئرمن بھی بنایا گیا ہے یہ دوسرے مسلم پرو چیئرمن بنے ہیں پہلے سید مقصر شاہ جو متحدہ اندرہ پردیش کے پرو چیئرمن کی حیثیت سے پہچھانے جاتے تھے جناب مرزا رحمت بیک یہ نئے امیدوار ہیں جو ملسی کی حیثیت سے تیرہ مارچ کو مخابلہ کریں گے مرزا رحمت بیک یہ نام جماعت کے لیے اور عوام کے لیے کوئی نیا نہیں ہے منجز کی جانب سے انہیں جو مخابلے کے لیے نام دیا گیا ہے اس سے قبل ریاض الحسن آفندی اور امین الحسن جعفری کے علاوہ علتا فیضر رزوی ایمیل سی کی نمائندگی کیے ہیں جناب رحمت مرزا رحمت بیک جناب سید سجاد مروم ایمیلے اور احمد پاشا خادری صاحب ایمیلے کے ساتھ حلق اسمبلی عاصف نگر کاروان اور چار مینار میں کافی خدمات انجام دیئے ہیں وہ گزشتہ چار سال سے بحیثیت انچاج راجن دنگر اور گوشہ مہل حلقہ اس کے علاوہ حلق پارلیمنٹ ہیدر آباد کے ترقیتی کاموں میں صدر منجیس کی نمائندگی کرتے ہوئے محکوم میں نظر آتے ہیں آئیے دیکھتے رہے دیئے ہمارے نیوز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے